اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رلداران اسلام نوجوانان ملت شرقہ مجلس باتفعل چاردہ معصومین علیہ وسلم اور خصوصا باتائید حضرت بلی الاسر اجت ابن الحسن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی یہ عظیم عبادت آل بیعت رسول کے صدقے میں قبول فرمائیں یقینا روزے کی عبادت اور مشکت عبادت ہے روزے کی عبادت اور تکلیف عبادت ہے مگر جتنی یہ تکلیف عبادت ہے اتنے ہی اس کا عجر اور ثواب جائے سباہی اللہ اللہ جو فرما رہے ہیں خدا بند مطال پنجتن کے صدقے میں آپ سب کے روزے قبول فرمائیں اور ان عبادت کو عمال کو منزل سالحیت پر لے کر شرف قبولیت عطا کریں سباہی اللہ اگر منزل سالحیت پر نہ ہو تو اللہ کو عمل کی ضرورت نہیں عمل سالح کی ضرورت سباہی اللہ جو فرما رہے ہیں عمل سالح اگر انسان کے اندر پایا جائے تو وہ انسان اپنی کامیابی کا اعلان کر سکتا ہے نفس و بھرگو کرنا میں بہت ہوا یہ ہے کہ مجھے کل مجلس پڑھنی تھی کہاں اسلام آفاد مسجد میں تو ابھی آتے ہوئے راستے میں خون آیا وہ بہانی شاہب انہوں نے کہا جی آج شب ہے آج پڑھنا ہے انہیں کل تبال کرتی ہے اب میں کدھر ادھر رہوں جو ادھر جو کہا جی رہوں کسی بندے کو دعوت بھی نہیں دی میں نے کہا ابھی پھر آپ اوڑا سبسکر آگے کرنا میں ادھر رہا اس لیے فالتو لفظ استعمال کرنا ہی نہیں بلکل متصل لفظیں اوڑا سبسکر ایک سلمہ پیجے محمد اللہ احمد صلی اللہ محمد اللہ احمد صلی اللہ احمد صلی اللہ احمد صلی اللہ احمد صلی اللہ جس کے اندر قبولیت کی صلاحیت پائی جائے قبولیت کی صالحیت پائی جائے وہ عمل قابل قبولیت کی بارگاہ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ عمل نہیں دیکھتا عامل کی نیت دیکھتا توجہ رکھنا اللہ کو عمل و عمل کی ضرورت نہیں لاکھ نمالیں پڑھئے لاکھ روزے رکھئے لاکھ حجے کیجئے رات مغرب سے لے کر صبح تک سہیتوں میں رات گزار دیجئے کسرت عمل اللہ کی نگاہ میں ہی نہیں کیفیت عمل کو دیکھتا ہے اللہ میں مطلب پر لارہوں حضرت کا ایک جملہ ہے آج کی شب کا اس جملے تک لانا چاہتا ہوں تو اللہ عامل کی نیت کو دیکھتا ہے عمل کو نہیں دیکھتا اللہ عامل کے کسرت عمل پر نگاہ نہیں رکھتا کوالٹی بر نگاہ رکھتا ہے کہاں میں تمہارا اکثر العمل تھوڑے ہی دیکھنا چاہتا ہوں آزن العمل دیکھنا چاہتا ہوں تو سیوان آسان العمل اگر انسان کے اندر پائے جائے تو وہ موت کو دیکھ کر اعلان کر سکتا ہے کہ ہی کامیاب جا آلہ امام کا یہ جملہ اور کامیابی کا یہ جملہ کامیابی کسے کہتے ہیں کامیاب کون لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں نماز زیادہ پڑی جائیں تو کامیاب ہے روز زیادہ رکھے جائیں تو کامیاب ہے حجز زیادہ کی جائیں تو کامیاب ہیں لا الہ الا اللہ پڑا جائیں تو کامیابی ہے محمد و رسول اللہ پڑا جائیں تو کامیابی ہے سیوان نہیں کامیابی اس ولایت علی کے اقرار کے ساتھ ہے کہ جس اعلان ولایت پر محمد کی رسالت ٹکی رہے اگر انسان لا الہ الا اللہ پڑے محمد و رسول اللہ پڑے ولایت علی کا اقرار نہ کرے تو نہ توحید کا اقرار فائدہ قیامت کو دے گا نہ اقرار نبوت محمد فائدہ دے گا کہہ اس لیے رہا ہوں کہ جس محمد کا دنیا کلمہ پڑتی ہے اگر اس کی رسالت پہ کار ہوتی ہے ولایت علی کے بغیر تو مسلمانوں کی مسلمانیت کہاں قائم ہوتی ہے علی کے بغیر محمد و رسول اللہ محمد و رسول اللہ محمد و رسول اللہ سیوان اس علی نے جس کی ولایت ضرورت اسلام ہے اگر اس کی ولایت اسلام سے نکال دی جائے تو اسلام بیکار ہے اس علی کی ولایت جس کا اعلان اللہ نے محمد کے ذریعے زناشیرہ سے لے کر غدیر کے ممبر تک کروا ہے آگاز اسلام ہے توڑیت کا بیان ہے مبلغ محمد ہے پہلا پیغام ہے پہلے پیغام ہے اسلام کے ساتھ ہی ولایت علی کا ولاد بھائی میں خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں بھائی پیمبر نے کہا کیا کہا لا الہ الا اللہ آگے علی نے کہا محمد و رسول اللہ دلاشیرہ کی بات ہے اور محمد نے کہا علی و علی اللہ توڑیو فرنہ درہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یہ علی نے پڑا یہ سارا زمانہ پڑھتا ہے صاحبان جو محمد نے پڑا صرف ہم پڑھتے ہیں یہ دلاشیرہ کا اعلان اب آئی غدیر کا مہدہ ممبر پر اسی ولایت کا جس کا اعلان دلاشیرہ میں محمد نے کیا تھا محمد بھی وہی ہے ولایت بھی وہی ہے علی بھی وہی ہے ممبر بدلہ ہے مکہ والا لکڑی کا ممبر نہیں مدینہ والا لکڑی کا ممبر نہیں غدیری ممبر ہے پلانو کا ممبر ہے ولایت علی کا اعلان ہے نبی فرماتے ہیں من کنت مولا فہد علی مولا میں جس جس کا مولا علی اس اس کا مولا میں نے ہاتھ جوڑا مولا آپ کس کس کے مولا ہیں میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہا بس یہ دیکھ لے جس جس کا علی مولا اس اس کا محمد مولا میں وجہ ہی نہیں فرما رہا فدرہ جس جس کہا علی مولا اس اس کا محمد مولا جناب اعلان ختم ہوا ممبر توڑ دیا گیا وہ کہاں گیا ممبر بھائی گدیر سے ہم نے اٹھایا توجہ کرنا جملے پر گدیر سے ہم نے اٹھایا یہاں لائیا یہ مکی ممبر نہیں مدنی ممبر نہیں گدیری ممبر ہے یہ مولا کا ممبر ہے مکی مدنی ممبر نہیں یہ گدیری ممبر ہے اس لیے تو کہتے ہیں مجلس میں نہ جانا کہیں گدیری آبنا سلام آب بیچئے محمد سلام آب بیچئے ممبر سلام آبنا ذلہ شیرہ کی کامیابی کو کامیابی کہہ سکتا تھا نہیں کہا متصل کر رہا ہوں جملہ شب حجرت کے سونے کو کامیابی کہہ سکتا تھا نہیں کہا خندق کے میدان میں کون جا رہا تھا محمد نے تعرف کروایا کہا مومن کافر کے مقابلے میں نہیں جا رہا کل ایمان کل کفر کے علی اپنی کامیابی کا اعلان فرما سکتے تھے کہ میں کل ایمان ہوں جو بھی مجھ پر ایمان رکھے گا زمانے میں مومن کہلائے گا کامیابی کتنی تھی علی کی سہوان نہیں کہا کہ علی کامیاب جا رہا اچھا غدیر کے ممبر پر ولایت علی کا اعلان ہوا علی نے اسے کامیابی نہیں سمجھا کیا سنوے آپ میں اور آپ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو مومن نہیں بن سکتے علی اسے کامیابی نہیں کہتا کیا سنوے آپ حضرہ بھائی غدیری اعلان کو زمانے میں بنایا محمد نے بتایا کہ اگر اقرار کرو گے سہوہ ایمان کہلہ ہوگے مومن کہلہ ہوگے مومنین کی بڑی کامیابی اقرار ہے ولایت علی لیکن علی اتنی بڑی کامیابی کو کامیابی تصور ہی نہیں کرتا کیا بات ہے علی جی خدا کی قسم کم مولا نے اور کس کو کامیابی کہا اللہ اقبر سہوہ ضربت لگی سجدے کا عالم ہے یہ وہاں فرماتے ہیں فوز تو میرہ پل کام رب کامیابی کی قسم علی کامیاب ہوگیا سہوہ میں ایک لفظ عرض کرنا چاہتا اگر مولا کہہ دیتے اللہ کی قسم علی کامیاب جا رہا خدا کی قسم قسم نہ کھاتے علی کامیابی کا اعلان کر دیتے علی کی کامیابی کا اعلان ہو جاتا لیکن رب کعبہ کی قسم کھائی علی کبھی آپ نے توجہ کی کہ قسم کیوں کھائی مولا نے مولا پتلانا چاہتے تھے یاد رکھو علی کی کامیابی کا آغاز زندگی کا وسط اور آخر نہیں علی کی کامیابی کا آغاز کعبہ سے ہوا رب کعبہ کہہ کر مولا نے ہمارے ذہنوں کو اس بات کی طرح متوجہ کر دیا کہ یاد رکھو علی کی زندگی کا آغاز ہی کامیابی ہے اللہ اکبر اس کامیابی کا آغاز کعبہ سے ہوا تو شاہبا جن کے مولا کی زندگی کا آغاز کامیابی ہو اور پھر آغاز بھی کعبہ سے ہو شہادت مسجد میں ہو اس کا ماننے والا نہ کعبہ سے تعلق رکھے نہ مسجد سے تعلق رکھے اللہ اکبر شیعالی وہ ہے جس کا تعلق مولا کے مولد کے ساتھ بھی ہے اور مولا کے مقتل کے ساتھ بھی ہے کعبہ کے ساتھ بھی ہے مسجد کے ساتھ بھی ہے تو مولا نے اعلان کامیابی فرمایا علیہ اسے کہتے ہیں جسے موت نظر آئے تو کامیابی کا اعلان کرنا اللہ اکبرہ علیہ اس حسنی کا نام ہے وہ اور ہیں جنہیں موت نظر آئی تو تم بے بنتے رہے کات رکھ کا پتہ ہوتا ہیوان کھا جاتے ہیوان ہوتا زبا کر دیا جاتا یہ اور ہیں یہ محمد کا بسیع ہے آئے حیالا اللہ کا ولی ہے کائنات کا امام اقل ہے موت سامنے آتی ہے فرماتے ہیں فوزدو بیرپل کا ضرب سر پر لگی ظاہر میں بجی ہوئی تو اپنی کامیابی کا علیہ اعلان کر دیتے سہبان ادھر علی مولا نے ضرب کے لگنے کے بعد میں لفظ متصل کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ مصاب ہو جائیں گے اور میں آپ سے اجازت لے لوں گا مولا نے ادھر کامیابی کا اعلان کیا ادھر مالہ اعلان میں فرشتوں میں کورا امبر پا ہوا جبریل ہے کہ آواز دے رہا ہے قد قوتل امیر المومنین فی مہراب مصد الکوفہ لوگوں امیر المومنین مصد الکوفہ میں شہید کر دیے گئے ہیں عزاد آران علی ابن ابی طالب فرشتے کا یہ اعلان کرنا تھا کوفہ کے مردوں تک بھی یہ آواز پہنچی کوفہ کے عورتوں تک بھی یہ آواز پہنچی کوفہ کے پچوں تک بھی یہ آواز پہنچی جہاں کوفہ کے اور لوگوں نے مولا کی شہادت کی خبر سنی کیا آپ بیٹوں اور بیٹیوں نے نہیں سنی ہوگا عجرکم اللہ عجرکم اللہ متصلہ مسائل کے شاہدہ بیٹیوں اور بیٹوں نے نہیں سنی تاریخ کہتی ہے یہ زینب مولا کی شہادت کا مقدر ہے کہ آج کوفہ ہے بابا کی شہادت کا اعلان سن رہی ہے اور ایک وقت آنے والے آداد آداد کربلا کا چٹیل میدان ہوگا اور بھائی اکیلا تین دن کا بھوکا اور پیاسا تیرہ ضربوں سے شہید کیا جا رہا ہوگا زینب ستر قدم پر کھڑے ہو کر کہہ رہی ہوگی ظالمہ پنجتن کی آخری نشاقی اللہ اکبر بیویاں پکار کر کہتی ہیں سنین جندی جاؤ ہم کیا سن رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے بابا شہید ہو گئے آداداروں لوگ مسجد میں دوڑے ہوئے آتے ہیں بچے مسجد میں آتے ہیں سنین مسجد میں آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں یہ علی ابن عبی طالب وسیع رسول اللہ خواہ کے مسجد اٹھا اٹھا کر سر میں ڈا رہی ہے اور ساتھ ساتھ اعلان فرما رہی ہے بسم اللہ و باللہ و علا ملت رسول اللہ حفوظ دو بے رب القعبہ آداداروں امام کی نگاہ پڑی اس نے مجتمع پر امام فرماتے ہیں بیٹا پہلے آگے بڑھ کر نماز بڑھاؤ اللہ اکبر کیا نماز کی اہمیت ہے آپ اور میرے مولا کی نظر میں امام فرماتے ہیں در بے شد لگی ہوئی ہے مگر پہلے جماعت کروا اللہ اکبر حلود مسلح پر علی کا بیٹا کھڑے ہو کر نماز بڑھاتا ہے باپ پیچھے بیٹے کے نماز پڑھتا ہے آداداروں نماز کا ختم ہونا تھا کوئی مولا کی پہشانی چومتا ہے کوئی ہاتھ چومتا ہے کوئی قدم چومتا ہے بس اسی عالم میں کیا مولا کی نگاہ پڑھتی ہے کہ قاتل کو پکڑا گیا ہے اور لائے جا رہا ہے سامنے آنا تھا امام جی نگاہ لگیں قاتل کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں قیامت کا جملہ ہے مسلح کا گردے تو تصل ہیں قاتل کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں امام کی نگاہ پڑھنی تھی بے اتیار پکار کر کہتے ہیں بیٹا حسن جی بابا اٹھ جا میرے قاتل کے بندے ہوئے ہاتھ کھلوا دے حضرکم اللہ میں آؤ دیا مسلح پڑھوں گا میرے قاتل کے بیٹا ہاتھ کھلوا دے حضرکم قاتل کے بندے ہوئے ہاتھ بھی علی کو برداز نہیں تھے خوفہ کے لوگ موجود تھے سمجھا رہے تھے آج علی کو قاتل کے بندے ہوئے ہاتھ بھی برداز نہیں کال اگر میری بیٹیاں آ جائیں تو میری بیٹیوں کے ہاتھ بند نہ بند گا عدادار و تاریخ کہتی ہے تختہ لائے گیا ہے امام کو تختے پر لٹھا کر گھر کی طرف لائے جاتا ہے بیٹے اٹھا رہے ہیں چانے والے اٹھا رہے ہیں ساتھ ہیں گھر کا دروازہ سامنے آیا ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں بیٹا حسن جی بابا یہ جو چانے والے ساتھ آ رہے ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ اپنے اپنے گھروں کو پلٹ جائیں کہا بابا یہ ہمارے افسوس کے لئے تسلیت منان کے لئے ساتھ آ رہے ہیں کہا بیٹا میں سمجھ رہا ہوں مگر میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ میری شہادت کی خبر میری پیٹو ہے پہنچ چکی ہے جب میں سامنے جاؤں گا زینب و قلصوم میرے اوپر گر جائیں گی بین کریں گی علی کی غیرت پرداشت نہیں کرتی زینب و قلصوم کی آواز میرے محبوں کے کانوں تک بھی جائے میرے چانے والوں کے کانوں تک بھی جائے میرے ہاتھ جڑے مولا آج زینب و قلصوم کی آواز اپنے چانے والوں کے کانوں تک برداشت نہیں کر رہے مولا کل شام غریبا کربلا آنا یہی زینب و قلصوم ہوں گی اور جلے ہوئے خیمہ کی چوب اٹھا کر زینب پیرا دے رہی ہوگی اور مکار کر کہہ رہی ہوگی الحافظ و الحفیظ الحافظ و الحفیظ حضان داروں تاریخ کربلہ لکھتی مساکری جملہ بی بی پیرا دے رہی تھی کیا دیکھتی ہے گوڑا سوا رہا ہے اگر رکھول اللہ گوڑا سوا رہا ہے بی بی نے بیتیار مکار کرتا گوڑا سوار کف متانر اپنی جگہ پر رکھ جاں میرے یتیم بچے میں نے بیوہ بیوی ابھی جمع دی ہے لیکن تاریخ کہتی ہے گھوڑا سوار نہیں رکا پر آبر آگے پڑھتا رہا بیوی آگے پڑھ کر گھوڑا سوار کے گھوڑا کے لگام میں ہاتھ ڈال کر پکار کر کہتی ہے گھوڑا سوار تو نہیں جانتا میں کس باپ کی بیٹی ہوں عدر قول اللہ عدر قول اللہ میں کس باپ کی بیٹی ہوں اور کس بھائی کی بہن ہوں عدادار اس وقت گھوڑا سوار نے نکاہ بٹایا اور علی پہ اختیار مکار کر کہتی ہے بیٹی پھر مطلعہ تو کس کی بیٹی ہے اور کس کی بیٹی ہے اس وقت بی بی کہتی ہے بابا حضورت کا عہدہ حسین شہید ہو گیا علی اکبر کو نیزہ لگ گیا قاسم کی لاج کے ٹکڑے اٹھ گئے عصرر نے پیر کھا لیا زائند کی رضا لٹ گئی سکینہ کے گوشوارے چھن گئے اِنَّا لِلَّا وَاِنَّا الْاِلَيْهِ رَادِيو سکینہ